شب اور روز میں یہ دعا مانگتا ہوں شب اور روز میں یہ دعا مانگتا ہوں گزب سے تیرے میں بنا مانگتا ہوں سارے احباب تشریف رکھو انشاءاللہ خطابات دا سلسلہ سترہ جاری رہے گا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مسلک اہلِ حدیث پیشلے بھی بولو نہیں تھا میں سے پی کور پھاد لینا ہے سارے احساد بیٹھے رہے سرن زرہ زور نہ بور لو نعرہ تکبیر بلا تاخیر ولی کامل عالم با عمل اور مصنف کتب کسیرہ میری مراد فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد المنار راسخ حافظہ اللہ اوہ اپنے مز اپنے بہترین انداز دے اندر اپنے مخصوص انداز دے اندر ساڑھے سامنے دو رکھتاں دے حوالے دے انشاءاللہ گفتگو کرنگے دل جمینال تشریف رکھو اور محترم ساڑھے کول پہنچنے اشیوننو آہلن و سہلن مرحبا کہنے ہیں وقت دیتا ہے انہیں فراخدلی دا مظہرہ کیتا ہے بڑا پانے انہیں ساڑھے رکویسٹ نو قبول کیتا ہے ساڑھے سعادتیں ساڑھے پینڈ دے اندر چاک دے اندر ساڑھے لوگانو اہل علاقانو سارے اندھی سعادتیں کہ ساڑھے بزرگ ولی کامل حضرت مولانا عبدالمنہ راسخ حافظہ اللہ ساڑھے درمیان تشریف فرما رہنے اور اللہ انہ دی آمدنو قبول فرمائے بیاننو قبول فرمائے تاڑھے سارے ساتھی اندھا آنا قبول فرمائے نعرہ تکبیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وقفا وصلاة وسلام علام اللہ نبی اباد اللہ ہم یا مؤلیم آدام علم نی و یا مفہم سلیمان فہم نی اعوذ باللہ سمی العلیم من الشیطان الرجیم هو اللذی یسلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الیلنور وکان بالمؤمنین رحیم حبابِ جرامی قدر فضائلِ صحابہ قانفرن صلی اللہ دی توفیق دن آل کامیابی دن آل جاری و ساری میرے تو قبل حضرتِ مولانا الشیخ قاری محمد یاسین بلوش صاحب حفظہ اللہ خطاب فرما چکن اور میرے تو متصل بعد انشاءاللہ معروف علماء قرام خطبہ اعدام انشاءاللہ خطابات فرمان گئے تو میں بھی انشاءاللہ الرحمن جو اشتہارتِ نام پڑے ہیں فضائلِ صحابہ رزوان اللہ علیہ مجمعین سوقِ محرم دا مہینہ بھی سروع و ذوقِ ہے اور اشتہارتِ نام بھی فضائلِ صحابہِ مناسبت دن آل انشاءاللہ چند گزارشاد کرنی ہے چند اور جتوں تک میری آواز شاہ رہی ہے میں بڑی معذرت اور محبت نال ارز کراں گا کہ قائنات دا بدنصیب انسان ہوئے کہ جیدے سمنِ قرآن پڑے آ جا رہے ہے حدیثِ فاق پڑی جا رہی ہے لیکن اس لی توجہ نہ اللہ دے قرآن والے اور نہ ہی حدیثِ رسول والے قرآن پاک نے ایسے بندے نو ظالم کیا اور رسولِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص نو بدنصیب کیا تو میں گزارش کرنگا جتوں تک آواز شاہ رہی ہے پوری محبت اور یقصوی دن آل اللہ رسولِ رسولِ فرامین تے غور فرمانا میں انشاءاللہ ایک لمحہ ذائقیتے بغیر فضائلِ صحابہ تے شان دلائل دے کے انشاءاللہ اجادت چاہاں گا جامِ ترمزی اندر حدیثِ نبی رحمت نے فرمایا کہ اللہ پاک مسافر دے دعا رد نہیں کردے دعا میں کرنا چیخن چلان دی ضرورت نہیں بڑی سنجید کی دے نال دھیمی آواز دے نال وقار دے نال آمین کہنا اے اللہ پاک آئیدہِ عظیم الشان فضائلِ صحابہ پروگرام قبول کر کے اللہ ساڑھی زندگی پر دے گناہ ماف کر دے ساڑھی آون والی زندگی دیاں پر حسانیاں دور فرما دے اور اللہ کل قیامت والے دے نظیتوانو حساب نہیں دے سکدے لکڑ والے دے بانسیو اور اردہ گرتو آنے والے زیوکار شامعین حضرات آئیدہِ اس پروگرام دے اندر اگر اتنی بات ہی سمجھ کے لے جو نا کہ اللہ پاک دے کلو جدوں بھی جنت دا سوال کرنا ہے کہنا اللہ میں جنت بھی لیڑی ہے اور بغیر حساب دے لیڑی ابھی اللہ پاک نو حساب نہیں دے سکتے اور جنت عملہ دے بلبوتے تھے صرف مل بھی نہیں سکتی جنت ملے گی تو اللہ دی رحمتنا ملے گی دعا میں کر دینا محبتنا آمین کہنا اے اللہ باک امین تا قبول کر گئے سانو کل قیامت والے دن کی تے اپنیا حرکتان دی وجہ تو نبی فاک صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء و رسول نیکہ پاکان دے سامنے زلیل خار نہ ہو جائیے اللہ جویں دنیا تے پردہ رکھے ہے قیامت والے دن بھی پردہ رکھے سانو بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیف فرما احبابِ غرامی غدر فضائلِ صحابہ دے حوالِ نال جڑی میں پہلی بات کرنی چاہنا تو جمعر وال صحیح البخاری دے اندر ایک حدیث ہے اس دا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام دے صحابی صرف دس روپے دے جو اللہ دے رستے اندر صدقہ کردیں خیرات کردیں تو جو فرمان نبی رحمت نے فرمایا ہے کہ میرے شہابی جنہ نے ایمان دی حالتنا منو وکھے ہے اور ایمان تے فوت ہو گئے اگر وہ دس روپے دے جو اللہ دے رستے اندر خیرات کردیں اور بعد والے تابی تبا تابی سعید بن مسیب امام ابو حنیفہ امام شافی امام مالک امام بخاری امام ابن تیمیہ امام ابن قیم علامہ اشان اللہ زہیر حبیب الرحمان یزدانی بعد والے جتنے لوگن فرمایا اللہ بھاگ دے رستے دے اندر عود پڑا پہاڑ دے برابر ٹنا منہ سونا بھی صدقہ و خیرات کردیں صحابہ دی فضیلت اس قدر زیادہ صحابی دا عمل اس قدر زیادہ قبول ہے کہ بعد والے ابن دا عہد پہاڑ دے برابر سونا بھی خیرات کردیں تے صحابہ اقرام دے دس روپے دے جو دی شان دا مقابلہ کرسکدہ اس دس روپے دے جو دا شان بھی زیادہ ہے مقام بھی زیادہ ہے رتبہ بھی زیادہ ہے اب اب اقرامی قدر صحابہ دین دی بنیاد نے جڑا صحابہ دا انقار کردے اور دین دا انقار کردے صحابہ اقرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اینت رب راضی ہو چکے ہیں جنت دے اندر صحابہ دے محلات بند چکے ہیں جدو جنت اندر صحابہ دے محلات بند چکے بنگلے بند چکے کوٹھیاں بند چکی ہیں اگر آج کوئی صحابہ دے بارے زبان درازی کردے ہیں تو مل کے بھولو صحابہ دے مقام اندر شان اندر زرہ بھر بھی فرق آ سکتا صحابہ جنتی نے اور جنت اندر جا چکے نے جنت اندر محلات بند چکے اب اب اقرامی قدر میں فضائل سحابہ دے اندر ایک منفرد موضوع بیان کرنا چاہنا درہ توجہ مرور رہے درہ درود پاک پڑھو ہاں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دنیا دے بھی جتنی دیر رہنے اللہ پاک نے انہ دنال بلکل جنت والے پروٹوکول دا معاملہ فرمائے صحابہ اقرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا اتنا شان ہے کہ جنت دے اندر اہل جنت نو فرشتے ہیں دا ساتھ ملے گا فرشتے ہیں دی خدمت ملے گی فرشتے ہیں دی پروٹوکول اور مقام و مرتبہ فرشتے اتا کرن گئے لیکن میں دیکھا ہے کہ نبی علیہ السلام دے صحابہ دا اتنا مقام ہیں اس قدر فضیلت ہے کہ جو مقام اللہ اہل جنت نو جنت اندر اتا فرمائے گا اللہ پاک نے اوہی مقام پیغمبر دے صحابہ نو دنیا تے اتا فرمائے کدھے فرشتے صحابہ دا حیاء کر رہے نے کدھے سلام کر رہے نے کدھے قرآن سو رہے نے کدھے جنازے پڑھ رہے نے کدھے صحابہ دیاں میت والی چھار فائی اٹھا رہے نے اور کدھے حضرات صحابہ اکرامنا چھار جہاد کر رہے نے صحابہ بیمار ہو رہے نے فرشتے تیمار داری کر رہے نے جنہ دا حیاء آسمان دے پاک باس بھی کر دے رہے ہیں اگر کوئی آج زمین دا خاکی بدنصیب ہونا دے بارے زبان تراز کرے تو صحابہ دے مقام اور شان اور مرتبے اندر ذرہ بھر بھی کمی واقع نہیں ہو سکتی بلکہ جڑا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہی مجمعین دی شان اندر کمی کر رہے ہیں جنازے ہیں جنازے ہیں جنازے ہیں جنازے ہیں جنازے ہیں جنازے اس دی مثال بلکل ایسے ہیں کہ اگر کوئی آدمی چاند دی طرف یا سوری دی طرف تھوکنے دی کوسس کردے تو اس دا لعاب اس دا تھوک اس دے چہری دی طرف واپس آ جاندے وہی نے ہی جڑا صحابہ دے بارے زبان تراز کردے اس دے نار صحابہ دی شان اور مقام اندر ذرہ بھر کوئی کمی واقع نہیں ہوں دی بلکہ آئیے صحابہ دا شان کس قدر زیادہ ہے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا آئیے میں شہیح البخاری جوام مسانی چوچند دلائل عرض کرنے چاننا کسے کالی دے اندر توجھ ہمیرے بل کسے یونیورسٹی دے اندر کسے دہات دے اندر چونگ چرستے دے اندر صحابہ دی اسمت دے بارے بھات ہو جائے کوئی سیدنا معابیہ دے بارے سیدہ آئیشہ دے بارے سیدنا عثمان دے بارے اصحاب رسول دے بارے اگر اپنی زبان دا نارواع استعمال کرے تو اسنوے پیغام ضرور دینے حیاء کر پیغمبر دے صحابہ دا جننا دا حیاء آسمام دے پاک باز بھی کر دے رہے حیاء کر پیغمبر دے صحابہ دا جننا دا حیاء آسمام دے فرشتے بھی کر دے رہے سلام کر پیغمبر دے صحابہ نو جننا نو سلام جبریل تو لے کے ہر فرشتے میں کیتا ہے آئی اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے سنیے در اللہ دی پاک کلام پھر میں بڑی مادرتنا الارض کرانگا جتوں تک میری آواز جا رہیے اللہ دا قرآن سنو پیغمبر دا فرمان سنو تو آڈی آمد دی بڑی خوشی ہے میں شیخ عبداللہ صحابہ نو دے رفاقان و مبارک بات دینا اس قدر کامیاب اور سنجیدہ پروگرام دا احتمام فرمایا ہے میں اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا تو آڈی آمد دی خوشی ہے لیکن منو سب نلو زیادہ بڑی خوشی اس بات دی ہے کہ تو آڈے اندر بھی اس ٹیم اللہ پاک دی رحمت دے فرشتے موجود کوئی اس ٹیم کسے جواریے نہ بیٹھ ہے کوئی شرابیے نہ بیٹھ ہے کوئی کسے دنیا دارنل بیٹھ ہے میں تو آڈی آسمت موسلام کرنا مسرد اندر تشریف فرماؤ قرآن و حدیث دے سایت علیہ تشریف فرماؤ تے رحمت دے فرشتیاں نہ تشریف فرماؤ قرآن پاک محبت نہ سننا نبی پاک دے درو دے پاک پڑنا شہابہ اکرام دی فضیلت دے حوالے نہ جو میں پہلو بیان کرنا چاہنا الہ العالمین نے کی فرمایا ہے اللہ فرما رہنے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد درو دے پاک درو دے پاک بڑا بدنصیب جڑا درو دے پاک نہ پڑے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے قرآن آیا آو لوگو میں فضائل سحابہ بیان کرا سحابہ دی فضیلت دے ایک منفرد پہلو بیان کرا قرآن کی قرآن فرمایا ہے واللہزی یو شلی علیکم وملائقتہ لیو خرجکم من الظلمات لنور وکان بالمؤمنین الرحیم اللہ بھاگ نبی بھاگ دے سحابہ دی رحمتہ نازل کر رہے دی رحمتہ نازل کردہ رہے گا طلبہ تشریف فرمانے فعل اللہ بھاگ نبی بھاگ دے سحابہ دے اللہ بھاگ نبی بھاگ دے سحابہ نو روشنی آتا فرما دی تھی آنے وکان بالمؤمنین الرحیم اللہ بھاگ نبی بھاگ دے سحابہ نال پڑا پیار کر دے سنوے لوگو اللہ بھاگ نے کیمیں پیار کی دے رویہ صحیح بخاری تھی اندر نبی بھاگ صلی اللہ علیہ وسلم دی سوچائے محترمہ سیدہ ایسا بھیان فرما دی آنے نبی بھاگ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے دی اندر تشریف فرمانے میرے پیغمبر میرے قریب لیٹے نے آپ دی پیڑلی مبارکتوں کا پڑا ہٹی ہے نبی علیہ السلام لیٹے اچانک خنیفہ بلا فضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو تشریف لے آئے سیدہ بھیان کر دیا نے اللہ پیغمبر لیٹے رہے پیغمبر دی پیڑلی مبارک ننگی رہی ہے تھوڑی دیر تو بعد خنیفہ دوم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو آئے پیغمبر لیٹے نے پیڑلی مبارک تو کپڑا ہٹی آ رہے ہے فضائل سحابہ سننے والو تھوڑی دیر تو بعد سیدنا عثمان آئے ایتے بھی میں وزاہد کرنی چاہنا ترتی بھی یاد کر لے پہلا درجہ وہ بکر دائے دوسرا درجہ سیدنا عمر دائے تیسرا درجہ سیدنا عثمان دائے درجہ نو حدیث آندر ترتی موجود ہے ایتے بھی پہلے سیدنا وہ بکر آئے پھر سیدنا عمر آئے پھر عثمان آئے سیدہ بیان کر دیا نے جدو سیدنا عثمان آئے جالا سا رسول اللہ اللہ دے پیغمبر بیٹھ گئے تے پیغمبر نے اپنی پھرلی مبارک دے کپڑا رکھ لیا ہے سیدہ فرما دیا نے سیدنا عثمان نبی پاک نے گلنا کی تیا تے سیدنا عثمان میں چلیں گے جدو سیدنا عثمان چلیں گے میں اللہ دے پیغمبر گڑو سوال کیتا ہے پیغمبر ابو بکر آئے تسی لیٹے رہے تے پھرلی مبارک ننگی رہی عثمان آئے تے لیٹے رہے پھرلی مبارک ننگی رہی سیدنا عثمان آئے اللہ دے پیغمبر بیٹھ گئے تے اپنی پھرلی مبارک دے کپڑا رکھ لیا جے وجہ کیے سنو فدائل شہابہ سننے والو میرے پیغمبر نے کی فرمایا ہے فرمایا اللہ اشتہیی میر راجولن تستہیی من خلم اللہ اکار اے میرے شہابہ میں عثمان دا حیاء کیوں نہ کراں جی دے حیاء دے عثمان دے فرشتے میں کر دے سیدنا عثمان دا حیات میرے پیغمبر بھی کر دے سیدنا عثمان دا حیات فرشتے بھی کر دے پھر میں کیوں نہ کما ہوں واللہ زی یسلی علیکم وملائکتہ لیوخرجکم من الظلمات لنور وکانا بالمؤمنین رہیم جی اللہ پاک دے پاک پیغمبر دے فرشتے میں عثمان دا حیاء کر دے نہیں لوگوں سے یہ پیغام دے نہیں یا تسی بھی حیاء کرو تسی بھی سیدنا عثمان علم پیار کرو معبد کرو آئیے میں شہیح البخاری جوے کا اور واقعہ بھیان کرو میرے اور توانے پیرو مرسو دے مامول انبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے توجہ میرے وال توجہ میرے وال حیاء کرو پیغمبر دے صحابہ دا چنہ دا حیاء آسمان دے پاک 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 آنے کیتا فرشتے آنے کیتا اے دنوں سیدہ خدیجہ رسی اللہ تعالی آنہا اپنے ہاتھ دے اندر انہاں نے برتن پکڑے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چالدیاں چاہ رہی آنے اے دنوں حجرے جو سیدہ آدھا خدیجہ نکلیاں اے دنوں آسمان تو سیدنا چبریل آئے سیدہ خدیجہ دے انہاں تو پہلے پہلے سیدنا چبریل پہنچ گئے سیدنا چبریل کہنے لگے اللہ دے پگمبر تھوڑی دیر تو ماتوارڈی وفادار بیوی مومن بیوی موسن بیوی سیدہ خدیجہ رسی اللہ تعالی انہاں تشریف لے آ رہی آنے انہاں دے ہاتھ دے اندر برتنے تے دوڑے کھانے پینے دا سمانے اللہ دے پگمبر جدو خدیجہ آئے تھے سب دو پہلے کھانا نہیں کھانا سب دو پہلے خردو نوشدہ معاملہ نہیں کرنا ہاں جبریل سب دو پہلے کی کرنا ہے فرمایا جبریل نے میرے ہے میرے حبیب میں انہوں اللہ پاگنے پھیجے ہیں چاہو نبی پاگنوں جا کے کہ دے ہو جدو خدیجہ آئے تھے خدیجہ نو میں اللہ دا سلام پیج کرنا ہے کہنا خدیجہ دے نو اللہ بھی سلام پیج کر دے ہیا کرو نبی دے سحابہ دا ہیا کرو نبی دیا ازواج چھات دا ہیا کرو نبی پاگ دیا بیٹیاں دا اللہ دے فضل دے نالے میں بات بڑی جرت اور بصیرت نہ کہنی جان اہلِ حدیث نے پیغمبر دے سحابہ دا بھی ہیا کیتا ہے کسے سحابہ دا انکار نے کیتا پیغمبر دیاں بیویاں دا بھی ہیا کیتا کسے بیوی دا انکار نے کیتا پیغمبر دیاں بیٹیاں دا بھی ہیا کیتا کسے بیٹی دا انکار نے کیتا ہر سحابی دا عدب احترام کیتا سیدنا چبریل نے فرمائے سیدہ خدیجہ نو رب دا سلام عرض کرنا اور نال بشار زنانا کی اللہ بھاگنے فرمائے وَبَشْهِilos اور نال اس گلدی بشار سنا دیو خدی جادو چال دی مکہ دیاں گلیاں اندر ہیں اللہ نے جنت اندر تیرا محل آباد فرما دیتا ہے حضرات میں کیوں نہ کما فضائلیں صحابہ اندر ہو والعزیر یسلی علیکم عملائے گتہو لیو خرجا کم من الظلمات لنور وَقَانَ بِلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا سید آئی شا رو ہیں جا میں درمزی دی اندر تو اجھو میرے وال جیڑا تو اڈے سامنے باد کرے نہ سید نہ معاویہ دے بارے حضرت عثمان دے بارے نبی دے کسے یار دے بارے انہوں کہنے زبان بند کر حیاء کر جنہ دا حیاء آسمام دے فرشتیاں نے کیتے سید آئی شا تشریف فرمانے دے آپ نے کی فرمائے آپ فرمان لگے یا آئی شو حازان جبریل یکریوں کے سلام سیدہ تشریف فرمانے دے آپ نے فرمایا آئی شا ہے جبریل نے دے جبریل دے انہوں سلام پیش کر رہنے اما فرماریا نے وَعَلَيْهِ السَّلَا وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَفَرَقَاتُوْ میرے مارک پہ گمبر دی سو جائے موترما سید آئی شا نے سیدنا جبریل دے سلام دا چواب دیتا ہے سیدہ ایشان دے سلام دا دیکھ لو چواب دیتا ہے اچھا پھر معاشرے دے ہم در ایک بڑی عجیب و غریب غلط فہمی پھائی جان دیئے آن دینے جی سیدہ ایشانو آلِ رسولنا الفیار نہیں شی اصحابِ رسولنا اعلِ بیتنا الفیار نہیں شی ادرات حوالے دا میں ذمہ دار سیارو علامِ نوبلا دے اندر میں پڑے ہیں دیگر حدیث دیاں کتاباں اندر پڑے ہیں ذرا کانفرنس اندر بہار پیدا کر دیو جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں زوجہ محترمہ سیدہ ایشان بیان کر دیاں سنو حسن حسین الکنہ پیارے میری مانو سیدہ بیان کر دیاں رسی اللہ تعالیٰ عنہ نبی فاق صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے حضرتِ حسین تشریف فرمانے حسن تشریف فرمانے حسن حسین آپس دے اندر کشتی کر رہنے آپس دے اندر پیار محبت کر رہنے ایک دوسرے تے لپک رہنے چھگڑ رہنے ایک دچھے دن آل پیار کر رہنے نبی فاق بار بار کہیں دنے حسن آگے پڑو حسن آگے پڑو حسن آگے پڑو حسین نو پکڑو نبی فاق صلی اللہ علیہ وسلم نے جی دو چار پائیں دفعہ سیدنا حسن دا نام لے تے سیدہ آئیشان فرمان لگیا اللہ دے نبی بار بار حسن حسن کر دے جو حسین دا نام کیوں نہیں جے لیندے ایک کیوں نہیں جے کہیں دے حسین تم ہی آگے بڑھ جاؤ حسین تم بھی پکڑ رہے سنو لوگو نبی علیہ السلام نے کی فرمایا آپ نے فرمایا میری آئیشا میں حسن دا نام بار بار اس لیے لے رہے ہیں میں کی بیک ہے کہ میرے سامنے جبریل نے تے جبریل بار بار کہہ رہے نے خوضی آہ حسین خوضی آہ حسین حسن آگے بڑھ جاؤ حسین آگے بڑھ جاؤ حسین حسن نو پکڑ لو یار دیکھ لو کنہ پیار کی تا حسن مام دے فرشتیان نبی دے شہابہ دے نال حسن حسین دے نال میں جا میں ترمزیم دے روایت بڑھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ اللہ پاکڑ رہو کہیں دے میں یا اللہ زمین تے جانے کچھ یہ وجہ کیے کیوں جانے آندہ ایک کی وجہ ہے آخری نبی دا جا کے دیدار کرنا چاہنا تے سوڑے نو جا کے میں سلام کرنا چاہنا اللہ پاکڑ نے فرمایا جاؤ چلے جاؤ زمین تے چلے جاؤ مکتور فرشتہ زمین تے آیا ہے نبی فاک صلی اللہ علیہ وسلم دا تیدار ہوئی کی دے سوڑے نو سلام ہوئی کی دے تے نال اللہ پاکڑ نے فرمایا میرے سوڑے نو جا کے بشارتہ دے دے تو اڈے حسن حسین نو جنہ دے جوانہ دا سردار بنا دیتے تو اڈے بیٹی نو جنہ دیا اور تاں دا سردار بنا دیتے حضرات فرما یوسلی علیکم وملائکت ہو لیو خرجکم من الظلمات لنور وقان بالمؤمنین رحیم صحیح البخاری تھی اندر میں پڑھے ہیں توجہ میرے والا قرآن میں ہی پڑھنا قرآن تسی ہی پڑھ دے ہو حضرت سید بن حزی اللہ تعالیٰ انہوں سورة البقرہ دے تلاوت فرما رہے ہیں تلاوت کر دیا کر دیا سیدنا سید بن حزی اللہ تعالیٰ دے قریب انہ دا کھڑا بھجے وفرسوہ مربوطن عندہ انہ دا کھڑا انہ دے قریب بھجے فجالت الفرس اچانک کھڑا بدھ گئے تھر گئے حضرت سید رضی اللہ تعالیٰ انتوجہ فرما جذو گھوڑا بدھ گئے قریب ہونا دا بیٹا یا یا لیٹے ہے دے دے لمدر خیال فیدہ ہوئے کہتے میرے بیٹے یا یا نو سخمی نہ کر دے حضرت حسید فرما دے نے میں اٹھے آتے اٹھ کے اپنے بیٹے یا یا نو سہیڑ دے کی دے اچانک ہے جو میں آسمان والوے گیا دے میں وے گیا کم کمیں اچھا لے روشنیاں میرے کار اندر آ رہی آنے میرے کارتے اندر اتھ رہی آنے خیر فرما دے نے میں تلاوت بند کر دی تھی اپنے بیٹے جو مسروف ہو گیا کوڑے وال مسروف ہو گیا صبح جی دو دن چنے آتے آمینہ دے درے یتیم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول گیا جا کے میں آکھے اللہ دے پیغمبر میں رات عجیب منظر دیکھ لیا کم کمیں اچھا لے روشنیاں میرے کار اندر آ رہی آنے نبی افاق نے جی دو اندھی گل سنی دے سنو لوگوں کی فرمایا آپ نے فرمایا میرے اسے تو اپنے کار دے اندر را دی طریقی چا انہیں شوقنا القرآن پہ آپ پڑ دا سن ڈی لین القرآن پہ آپ پڑ دا سن اللہ پاک نے تیرے قرآن دی تلاوت سنن لے تیرے کار دے اندر رحمتیں اندھیاں فریشتے ہیں نو نازل فرما دیتا ہے فرمایا جے پڑ دا رہن دا تمتین فاک اندر فریشتے آ جان دے سارے سے آبائنہ نو بے خلائن دے یار شنو میں فرقیوں نہ کما ہو واللہ بھی یو شلی علیکم عملائے کا تو ہو شاید زندگی وفا کرے نہ کرے تاویزات کی طرف جانے والو چھلو کڑو تھاگوں کی طرف جانے والو اہلِ حدیث ہو تو سنو دیوبندی ہو تو سنو بریلوی ہو تو سنو میں پیغمبر کے ہر امتی تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اگر تُو چاہتا ہے رب تیری جوانی میں برکر ڈال دے تیرے کاروبار میں برکر ڈال دے تیرے علم میں برکر ڈال دے تیری اولاد میں برکر ڈال دے اللہ تجھے غربت کے پاوجود ایمان کی مٹھاس عطا کرے پھر بند کمروں میں قرآن پڑھا کر پھر ترتیب سے قرآن پڑھا کر پھر شوق سے قرآن پڑھا کر جو تنہائی میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں مہینے اکیس دنوں میں قرآن مکمل پڑھتے ہیں رب ان کو رحمتیں برکتیں بہاریں عطا کرتا ہے سیدنا اسید نو میرے پیغمبر نے فرمایا ہے اے فرشتے تیری تلاوت واسدے تیرے قریب آ رہے ہیں حضرات آئیے میں صحیح مسلم پڑھنی چاننا فضائلِ صحابہ ہے اہلِ حدیثتہ سٹیج ہے یا رب دا قرآن ہے یا صحیح البخاری ہے آئیے میں صحیح مسلم جو دو باتا بیان کرا ذرا بہار پیدا کرنا امام الانبیاء جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ رہے ہیں جیدے مو اندر جیڑی بات ہوں دیئے کوئی شیدنا بھی بکر دے بارے زبان دراد کر دے کوئی شیدنا بھی حریرہ دے بارے زبان دراد کر دے اے لوگو اے تے بے مشال میرے پیغمبر دے آلہ ترین صحاب نے میں عام صحابی دی عزت عزمت اور فضیلت پیان کرا صحیح مسلم دے اندر میں پڑے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نو نماز پڑھا رہے ہیں نماز پڑھا دیاں پڑھا دیاں چانہ کے کسی آپ بھی نہیں آگیا تو جو میرے بار ربنا بلک الحمد حمدن کسیران تیبن مبارکن فی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے آئے جیدوں سلام پہ رہے ہیں تو آپ کہنے کے صحابہ تو آٹی جو ربنا بلک الحمد حمدن کسیران تیبن مبارکن فی نے پڑھا ہے لوگ کبرا آگا ہے سیاہ بہت خموش ہوگا ہے کہ تھی اللہ دے پیغمبر نراد نا ہو جانو خشی اندر نا جانو پھر نبی پاک نے فرمایا منی المتقلم و آنفہ سیاہ باتواڑے جو ہے کنے چملہ پڑے ہیں ایک سیاہ بھی کہیں لگے اللہ دے پیغمبر ربنا بلک الحمد حمدن کسیران تیبن مبارکن فی میں پڑے ہیں سنو فضائلیں سیاہ با سننے والوں نبی پاک نے کی فرمایا آپ نے فرمایا میرے سے آبا تینی زبان چو جدو ربنا والا کل حمد و حمدن کسیران تیبن مبارکن فی نکلے دے میں کی بے گئے رائی تو بے ذاتوں اثلاتینا ملکہ یبتا دے رونہا میں بے گئے تیرے سے جملے نو اٹھان واسطے اللہ نے آسمان دے انتالی فرشتیاں نو مس دے نبی اندر نازل فرما دیتا ہے پھر میں کیوں نہ کما ہو واللہ دی یسلی علیکم وملائکت ہو ریو خرجا کم من الظلمات لنور وکان بالمؤمنین الرحیم ایک ذکر میں بیان کرنا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کسیرہ والسبحان اللہ بکرتوں واسیلہ ایدی کم کم ایک تصویر پڑھ دیا کر تینوں کسے بابے کو جام دی لور نہیں کسے ملنگ کو جام دی لور نہیں کسے دربار نظارتیں جام دی لور نہیں میری بیٹی کار اندر مسلح بچا کے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کسیرہ وسبحان اللہ بکرتوں واسیلہ پڑھ دیا کر ایدی عزت اسمت اور فضیلت مسلم دی اندر ہے نبی قل قائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ اسیابی نے پڑھ دیا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کسیرہ وسبحان اللہ بکرتوں واسیلہ نبی فاق نے فرمایا یار ایڈا سونا بول تو اپنی زبان تو پڑے ہیں رائی تو اتنا شارہ ملہ کا یب تھا دی رونا فرمایا تو اپنی زبان جو جملہ کر دی ہیں تیرے جملے نو اٹھان لیں اللہ نے آسمان دے بارا فرشتے آنو نازل فرما دیتا ہے یار کتے فرشتے ہیں یہاں کر رہنے کتے سلام کر رہے توجہ میرے وال کتے آگے قرآن سن رہنے کتے ذکر سن رہنے یار جنازہ میرا بھی اٹھنا ہے جنازہ تیرا بھی اٹھنا ہے فضائلیں صحابہ پڑھنے والوں سننے والوں نبی دے صحابہ دے چنا دے فرشتے ہیں بھی پڑھ دے رہے سنننی سائی دے اندر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابہ ہے دیمیہ جڑیہ قبرستان وال جا رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی چاہ رہینے صحابہ ہی جا رہینے صحابہ نے بیکھا ہے نبی پاک تھک نہ جان نبی پاک نے جنازہ پڑھایا صحابہ دی تدفین ہو گئی ہے نبی پاک واپس آ رہینے ایک صحابہ دیمیہ بڑھ کے فرمایا اللہ دے پیغمبر سواری تے سوار ہو جاؤ بیٹھ جاؤ کہ تے تھک نہ جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے صحابہ کہیں دے نے جان دیا سواری پیش کی تیئے تسی سوار نہیں ہوئے واپس دی پیش کی تیئے تے سوار ہوئے بجا کیے سنو لوگو میرے نبی پاک نے بجا کی بیان فرمائی ہے آپ نے فرمایا ہے جدو تسی میرے سیابیدہ جنادہ پڑھا نہیں جا رہے ہو میں کی بے خیائیں مدینے دیاں گلیاں جو تسی بھی چل دے جا رہے ہو تے تو اڈے نال آسمان دے فرشتے بھی چل دے جا رہے نے میں کیوں نہ کمہ ہو باللزی یسلی علیکم عملائے قطب لیخرجکم من غلمات علنور وکان بالمؤمنین نرحیم حضران نبی پاک دے سے آبان الفرشتیہ نے انہا پیار کی دہ جوان نو اللہ دعواز داد وجہو میرے وال حضرت عبداللہ رسی اللہ عنہ صالحان ہو جدو جنگی اوہت تے جان لگے اپنے بیٹے جابر نو اپنے کول بلائے دے بھلا کے گئے لگے جابر اگر تیرے تو علاوہ میرا کوئی اور بیٹا ہندہ تینوی میں میں دانے چھی ہاتھ اندر لیا جاندہ اے میرے جابر میریا نو بیٹیاں نے تیریا نو پینہ نے میں اہدے میں دان اندر چھا رہے ہیں ہو شکد ہے میں شہید ہو جاما جابر میرے تو با دا پنیاں پینہ دا خیال کری میریا بیٹیاں دا خیال کری میری شہادت تو با جدی میریا بیٹیاں دے دے لندر خیال نہ اے کاشا جبابا زندہ ہوں گاں کاشا ڈباب شرطیوں دا اپراو پینہ نل پیار کریا کرو محبت کریا کرو پینہ نو گال نہیں کڈی دی پینہ دا حق نہیں ماری دا پینہ نو ورا صدیم درو مال پینہ دا نہیں کھوئی دا بلکہ پینہ نل تے پیار کری دے نا تے خرج کری دے اللہ دی کس میں میں بے کہا جنہاں نے پینہ دیا دو آمالیاں نے اللہ بھاگنے ہونا تے رحمتہ برکتہ فرما دیتی آنے تے جنہاں نے پینہ نو گالاں کڈی آنے پینہ دے حق مارے نے اللہ بھاگنے بردان شان بنا دیتے ہیں حضرت عبداللہ انہی گل سیدنا جابر نو کہہ کے اوہ تے میدان اندر چلے گئے اللہ بھاگ دے رستی امدر شہید ہو گئے اے لوگوں شہید ہوئے دے دشمنہ نے حضرت عبداللہ دا نکوی کٹ دیتے ہیں کنوی کٹ دیتے ہیں اکھاوی کٹ دیتے ہیں رکشاروی کٹ دیتے ہیں مسلا کر دیتے ہیں نبی پھاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے سیابی عبداللہ سونے تے ذرا بہار پیدا کرونا درود پھاک بڑھ کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے سیابی دی مییجی دو مدینے پاک اندر آئیے درہ توجہ و فرمانا اے جنادی مید فاق فائیے تے حضرت عبداللہ دی فین دوڑی دوڑی آئی تے چیخ مار کے رو فائی تے گھن لگی ظالموں تسی میرے پراہ دا چھیرہ ہی بدل دیتے ہیں میرے پراہنال تسی کی معاملہ کیتے ہیں جدو میرے پیغمبر نے رونے دیواز سنیئے دے سنو لوگوں نبی بھاگنے کی فرمائے آپ نے فرمائے ہنی بی بی قدل ہی رونیئے میں اللہ دا نبی نبوت وڑی اکھنا میں خریان آج میرے عبداللہ دی میتے اگر سایا کیتے ہیں تے آسمام دے فرشتیاں نے اپنے پراندہ سایا کیتے ہیں آسمام دے فرشتیاں نے دے تے اپنے پر بچھائے نے پھر میں کیوں نہ کما ہو باللہزی اگر کوئی زبان دراد کردے کرم دے ہو اگر کوئی نامہ مال برباد کردے کرم دے ہو ساڑا کسے نہ کوئی چگڑا نہیں کوئی اختلاف نہیں اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کیا نہ شہاپا دی شان لے اہوئی باد کافی ہے شہاپا دے فضیلت لے اہوئی باد کافی ہے اے نا دا حیاء آسمام دے فرشتیاں کردے رہے اے نا دا قرآن آسمام دے فرشتیاں سن دے رہے اینا تا سکر آسمام دے فرشتے اٹھام دے رہے اینا تے چناسے آسمام دے فرشتے پڑھ دے رہے ہاں اینا تی میتے سائے آسمام دے فرشتے پڑھ دے رہے آئیے میں سنن ابن ماجہ جو ایک اور روایت پڑھنی چاہنا جیدوں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ میدان نے اہود دی اندر شہید ہوئے تی حضرت جابرنو ابو نال بڑا پیار سی نو پینا سن کلہ بیٹا سی پیار بڑا سی حضرت جابرنو والا جیدوں شہید ہو گیا ہے ایک دن نبی اے کل کائنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میکیا حضرت جابرنو چیرہ اتریا اتریا بڑے پریشان باپ دی جدائیچ بڑے پریشان یار میں ایک دعا کرنا توجہونا آمین کہنا میرے مجمع اندر جید کوڑ باپ نہیں اللہ دے باپ دی کبرنو جنت دا بگیچہ بنا دے جید کوڑا ماں نے اللہ دی ماں دی کبرنو جنت دا بگیچہ بنا دے میرے بائی ماں باپ ہو تو جانتے دعا کرے کرو جیڑا ماں پہ آلی دعا ماں کردہ جی رب انو تھوڑ نہیں ہون دے حضرت جابر کدی اس نو کرچ رون دے کدی پینا کو بہ کے رون دے نبی علیہ السلام نو پتہ لگ گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا بھلایا جابر کیوں رون نا ہے دسیاں باپنا بڑا پیارے سنو لوگو فضائلیں شیابہ سننے والو اللہ دا واسطہ درہ صحیح حدیث سنے آنے نبی پاک فرما دینے جابر کدی نہیں رون نا ہے اللہ پاک نے تیرے ابی نل تے پیار ہی بڑا کیتا ہے محبت ہی بڑی کیتی ہے دسو اللہ دے نبی میرے اللہ پاک نے میرے ابی نل کی پیار کیتا ہے فرمایا آج تو پہلے اللہ نے جد نمی گل کیتی ہے پردیچ رہ کے گل کیتی ہے اللہ پاک نے تیرے ابی دے نال گل بھی کیتی ہے تے سارے پردے ہٹا کے گل کیتی ہے تک اللہ ماں آبا کا کفاہا طالب علمت شریف فرمانے تیرے باپنا اللہ نے سارے پردے ہٹا کے گئے یار جنانا اللہ پردے ہٹا کے گلہ کردارے ہیں پھر میں کیوں نہ کما ہو باللہ دی یسلی علیکم وملائکت ہو لیو خرجاکو من الظلمات الانور وقان بالمؤمنین الرحیم ابن ابی آمر میرے پیغمبر دے سیابانا شہید ہو گیا اہو دے اندر میں مستدرک حاکم دے اندر پھڑے ہیں تے سیابا کے اندنے جدو اسی مییدے کول گیا ہے ابن ابی آمر دی میید ہے انجلا گدہ جو میں ترو تازہ انہوں نے کسے غسل کروایا ہے کسے نے غسل بھی نہیں کروایا تے انہوں نے بدنے اتھر تو پانی دے کترے بے رہنے آن دے انہوں نے اسی بڑے حیران ہوئے اچھا کئی نوجوان سوچ دیا شایق صاحب آج بھی فرشتے ساڈنہ پیار کر سکتے ہیں آج بھی فرشتے ساڈنہ محبتہ کر سکتے ہیں جوانا اپنی اکھ دے اندر حیاء پیدا کر لے اللہ دی قسم اٹھا کے کہیں نہ اگر تو چالنا ہے کہ آسمان دے فرشتے تیرا حیاء کرن اپنے موبائل اور اپنے نیٹ نو ہر قسم دیا لوز کر لے اور میسجز تو پاک کر لے گندیاں عورتاں دے مکر تو اپنے آپ نو پاک کر لے اپنیاں تریق راتا نو قیام اللہ للمسین کر لے آج جس سینے دے اندر ابو بکر دی محبت ہے خلافہ دی محبت ہے اصحاب پتر دی محبت ہے جس نوجوان دے سینے دے اندر عقید توحید دی خیرت ہے اور او دی اکھ دی اندر حیاء ہے او دی تنہائی پاک ہے اللہ دی قسم اج بھی فرشتے او دا حیاء کر دینے اج بھی فرشتے او دنر پیار کر دینے جس بندے دی تنہائی نہ پاک ہوئے جی دے نچائس عورتہ نہ تعلقات ہون یا بند کمرے دی اندر موبائل اور نیٹ دا کندہ استعمال کرے اللہ دی نماز دی برکت ختم کر دین دے اللہ دی امال دی برکت ختم کر دین دے میں تڑپ کے دعا کرنا محبت نامین کہنا اے میرے اللہ امت مسلمہ دے جوانا نو غیرت نصیب فرما اللہ اپنی رحمت دے نال سا دی تنہائی پاک فرما اللہ سا نو شرم و حیادے سے ورنالا راستہ او پیراستہ فرما حضرت ابن امیہ عورتے بارے میں پڑے ہے جسم تو پانی دے کترات بہرینے سے آباد دوڑے دوڑے آئے تھے کہنے لگے اللہ دی پیغمبر عجیب معاملہ بیکھے ہیں ابن عبی عمر شہید ہو گئے نے تے انجلہ گدہ کسے نے بڑے پیارے پانی دینا لونہ نو غسل دیتا ہے نبی پاک آئے سنوے لوگو شہابہ فضائل شہابہ کان فررز کھنے والو اللہ اکبر کبیرہ میرے پیغمبر نے فرمایا میرے شہابہ میں تے اے ویخ ریاں کہ میرے ابن عبی عمر نواجو غسل دیتا ہے تے آسمان دے فرشتیاں نے غسل دیتا ہے آسمان دے فرشتیاں جنہاں نو غسل دے رہے نبی پاک نے فرمایا جاؤں ہاں کروں پتا کروں تحقیق کیتی گئی نا فضائلے سے آبا سنوالے ہو تے بیوی نے دسیا کہ نبی پاک نے جدو جہادہ اعلان کیتا ہے نا کاننے چواز پئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھلا رہے نے تے فرضی غسل رہی دا سی ہے غسل وی نہیں کیتا تے او دوال دھوڑا لگا دیتیاں کتے نبی پاک دی گل منن دے اندر دیر نہ ہو جائے کتے میں لیٹ نہ ہو جاما ہو واللہ زی یو شلی علیکم واملہ اکتو حضرت شاہد بن معاذ رسی اللہ عنہ تعالیٰ نہوں دے بارے میں پڑے ہیں جواں میں مسانی دے اندر شیاں شتاں دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے شہابی حضرت شاہد جدو ہیں جس شہابہ جنازہ لے کے جا رہنے ایک روایج میں پڑے ہیں اینج نا چار پائی حرکت کر رہی ہے ایک روایج میں پڑے ہیں سیابا نو وزن ہی کوئی نہیں لگ دا نبی پاک دے سیابا نبی پاک نو پوہدے نے اللہ دے بیگمبر حرکت کا دی ہے وزن کوئی نہیں سنو فضائلے سیابا سننے والو میری میت بھی چار پائی تے ہونی ہے تیری میت بھی چار پائی تے ہونی ہے ویکھو نبی دے یاراندہ شان کی ہے نبی پاک فرمان دے سیابا تُس ہی دے بس ہمیں نظر ہی آ رہے ہوگے تُس ہی چار پائی چکیے آج میرے سعج بن معاف دیجے میدی چار پائی چکیے احتیاط ماندے فرشتے آنے چکیے آپ نے فرمایا میرا ساج دوں فوتو ہے فوتحت لا ہوا بواب السما اللہ پاگ نے آسمان دے سارے دروازے کھول دیتے نے وَتَحَرَّقَ لَهُ الْعَرْشِ اللہ پاگ دا عرش بھی ہل گیا ہے نبی پاگ نے فرمایا فضائل سیاں با سنوالیوں کیسے دے جنازے چے ایم پی اے ہوندہ ہے کسے دے جنازے چے ایم اے ہوندہ ہے کسے دے جنہائے دنیا دا تاجر ہوندہ ہے وَا نَبِی دے یاروں میں توانڈی شان بیان کیا ہونا کرا نبی پاگ نے فرمایا وَا شَاہِدَا ہوں سَبُونَا أَلْفَانَ مَا بِكْئِ اَجْمِرِ سَاتھ دے جنازے امدر اللہ نے آسمان دے ستر ہزار فرشتے آنو نازل فرما دیتا ہے یار جنادے جنادے ستر ہزار فرشتہ ایک ایک جنادہ پڑھ دا رہا ہے میں توانڈے کو پچھنا چاہنا جہے سعاد بن معاف دے جنازے امدر ستر ہزار نے تو میرے ابو بکر کا شام تو سعاد بن معاف سے زیادہ ہے میرے عمر کا شام تو سعاد بن معاف سے بڑھ کے ہے میرے عثمان کا شام تو سعاد بن معاف سے بڑھ کے ہے میرے علی المرتضاء کا رتبہ حضرت سعاد بن معاف سے بڑھ کے ہے حضرات آئیے جو میں ایک جملے دے اندر شہابہ دی اسمدہ تذکرہ کرنا چاننا حیاء کرو پیغمبر دے شہابہ دا جنہ دا حیاء اسمام دے فرشتیاں کیتے ہیں جنہ دا حیاء اسمام دے پاک بادا کیتے ہیں اور میرے عورتو اڈے پیرو مرسد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہ دے اندر دیکھے ہیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ جنگ موتا اندر شہید ہوئے دو میں بازو کٹے گئے عام نے فرما کیار فرمایا رہی تو جعفرن یطیرو فی الجنہ میں بے کہ اللہ پاک نے میرے جعفرنو دو پر دے دیتے نے کہ میرا جعفر جیڑا ہے نا پران دینا اللہ دی جنہ دے اندر فرشتیاں نہ اڑے آئے ہوو اللذی یسلی علیکم وملائقتہ لیخرجکم من الظلمات الانور وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اللہ دے حضور دعا ہے کہ الہ العالمین اوہ اصحاب رسول کے جنہ دا حیاء آسمان دے پانک باز بھی کر دے رہے اج اسی بھی انہنا الفیار کرنے ہیں اے اللہ جنہ دے اندر اصحاب رسول دا ساتھ نصیب فرما سبحانہ رب کا رب العزت امہ یسیفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالم سلام علی المرسل